بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 6 مارچ 2019 ہے ہم اپنے گھر پہ موجود ہیں یہ بچہ یہ تین بچہ ہے جو کہ پیور تھر کے علاقے سے تشریف لائے اس نے جب یہ نلکوں کا سنا تو میرے پاس آیا بولا کہ ہمارے پاس پانی کا کافی مسئلہ ہے پانی کے حصول کے لیے دو دو تین تین کلومیٹر دور جا کر پانی حاصل کیا جاتا ہے اس طرح ہم نے اس سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آپ کو جلد نلکہ دیا جائے گا تو یہ ادھر آیا لینے کے لیے تو اس کے انڈور یہ نلکہ کیا جا رہا ہے یہ انہی نلکوں کی کڑی ہے جو پچھلو دن بائی خالص جب اندر انہیں سنت شریف لائے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ پانی کا مسئلہ نہیت ہے اور انہیں سنجدہ لیتے ہوئے اس طرح نلکوں کی کچھ فنڈ بیجے جس میں کچھ ویڈیوز پہلے جیز اور نلکوں کی دی جا چکی ہیں انہیں کی کڑی میں ہے یہ نلکہ بھی تو ہم یہ اس بائی کے انڈ اوور کر رہے ہیں یہ نلکہ تو یہ تمام بائی اس میں شامل ہیں بائی خالص آپ سے محبت کرنے والے دوست جو ان سے محبت کرتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں اس طرح ہم بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو اس کے مستحق ہیں ان تک بچایا جائے تاکہ ہمیں بھی اس کا عجر وصواب مل سکے تو ہم اس میں سے جو مجھے نام یاد ہے اس میں جناب راجہ اقبال صاحب لندن سے ہی ہیں اور منظور صاحب لینٹن مسجد والے اور زیاء الرحمان صاحب اور اس طرح راجہ تارک محمود صاحب اور زیاء اللہ قریشی صاحب تو اس طرح اور بھی شاید بائیس میں شامل ہوں تو انہوں نے یہ مل کر یہ فانڈ بیجے تھے اس میں سے بھی یہ ایک نلکہ ہے تو ہم ان کے لئے دعا گوا ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس کار خیر میں اس صالحہ اللہ تعالیٰ ان کی رزق اور روزی میں برکت عطا فرمائے اور جو جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ والی زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ کلی عطا فرمائے جو بیمار ہیں اور جو جان سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں عالی مقام نصیف فرمائے اور ان کے قبیرہ اور صغیرہ گناہ ماہ فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنے عبیب کے نور سے منور فرمائے اس طرح ہم دوبارہ بائی خالد اقبال ملک اور ان کے تمام رفقہ کار کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس کار خیر میں اس صالحہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جزائے خیر عطا فرمائے بیٹا آپ کا نام کیا ہے محمد بخش تو آپ کے والد صاحب ہو تو چکے ہیں اور آپ کے پاس پانی مشکل ہے پانی مشکل ہے کتنے دور سے لاتے ہو پانی ساٹھ ستر نیچے فٹ تو تقریبا ہمارے پنجاب کی گہرائی ہے وہاں بھی پانی اتنے دور لگتا ہے اس لئے کافی گہرا پانی لگتا ہے یعنی نیچے آتا ہے پانی تو اسی وجہ سے وہاں مشکل ہے پانی حاصل کرنا تو آپ میں سب بھائیوں کو اسلام کرتے ہو جاتے چاہوں گا اللہ حافظ